تو گائز ابھی ہم کریں گے اپنی بار بیکیوز کو تایا ہم ٹرائے کرنے والے بار بیکیوز ہم یہ والی چٹنی ٹرائے کریں گے دیکھتے ہیں اس میں کیس آمد ہے موسیقی ویڈیو ویڈیو بہت اکھاس ہونے والا ہے کیونکہ آج ہے سیکنڈ لاست دے آف رمضان پیارا مہینہ رمضان کا ختم ہونے والا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا افتار پارٹی کرتے ہیں آج ہم افتار کیلئے سب سے خاص چیز ہم بنائیں گے گھر پہ ہوئے بار بیکیوز آپ کو بھی دکھائیں گے شروع سے لے کے اند تک آپ کو دکھائیں گے آج کا ویڈیو اسی پہ ہونے والا ہے تو کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع اسلام علیکم اللہ میں ہوں محمد حاضل تو چلی ملتے آپ سے آگے ابھی میں آیا ہوں زہر نماز پڑھ کے اور ابھی کیا کرنے والے ہم ابھی جو میں نے صبح میٹ لایا تھا جو کی بہت ہی مشکلی سے ملا تھا کیونکہ آپ کو پتائے ہوگا ایب کے سلسلے میں سارے لوگ میٹ لاتے تو صبح ہی ختم ہو گیا تھا بڑی مشکل سے میں نے میٹ لایا ہے یہ آپ میٹ دیکھ سکتے ہیں جو کی میں نے صبح لایا ہے تو ابھی ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرتے ہیں تو گائز ابھی میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے میں نے کاٹے ہیں تو ابھی ہم اور کرتے ہیں سارا مجھے کاٹنا ہے ابھی میں ان کو کاٹھا ہوں اس کے بات آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے میٹ کو کاٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے میٹ کو کاٹا ہے تو ابھی کچھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں مسالہ اٹ کرتے ہیں تو چلیے ہم اس میں مسالہ اٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس میں نمک ڈالیں میں نے اس میں مسالہ کی بارش کی تو ابھی ہم اس کو مکس کریں گے و مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایسی رکھیں گے کیونکہ ابھی اپتاری میں بہت ازلا ٹائم ہے تو ہم یہ اصر نماز کے بعد ہم بار بیٹیوز بنائیں گے تو اس کے پاس کمی ٹائم راستا ہے ایک تاری میں تو اس کے بعد بار بیٹیوز بنائیں گے توب تک ہم اس کو مکس کر کے رکھیں گے چلیے مسالہ زیادہ اگرہ آئیڈ کر کے مکس بھی جائیں یہ میں نے اس کو مکس کیا ہے تو ابھی ہم ان کو ایسی رکھتے ہیں تو ابھی ہم بنائیں کے چٹنی وگیرہ چلتے ہیں تو گائز ابھی ہم بنائیں گے اکروٹ کی چٹنی جس کو کھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے آپ سب کو پتائی ہوگا تو ابھی ہم بنائیں گے اکروڈ کی چٹنی اور سب سے پہلے ہی یہ اکروڈ جس کو ان کو ہم نے گرائنڈ کر کے پہلے ہی رکھا ہے تو چلیے ہم بناتے چٹنی تو گائز ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے زیادہ کھلینگٹی پروسٹس نہیں تھا کیونکہ ہم نے پہلے ہی اکروڈ کو گرائنڈ کر کے رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چٹنی کیسے بنی زیادہ نہیں بنائیں کیونکہ یہ زیادہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اسے گرمی ہوتی ہے ابھی کیا کرتے ہیں ہم ابھی ہم بنائیں گے اور ایک چٹنی جو پہلی والی چٹنی ہے وہ میلے فریوڈ چٹنی ہے اور ابھی جو ہم بنائیں گے وہ اتنی زیادہ مجھے پسند نہیں آپ بولنا کومنٹس میں آپ کو کونسی والی چٹنی پسند ہے پہلی والی ہم نے اکروڈ کی بنائیں تو وہ مجھے پسند ہے اکروڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی بولنا کومنٹس میں آپ کو کون سی چیٹنی پاسند ہے ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہو گائز یہاں پہ ہو رہے ہی ہماری مولی کی چیٹنی تا ہے یہ اتنا ہم نے نکالا ہے اسے تو ابھی اور یہاں سے نکالا جا رہا ہے یہ گائز ہم نے اس میں اتنا سارا نکالا ہے کیونکہ آپ زیادہ نہیں بنائیں گے یہ زیادہ کھائی نہیں جاتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بلا وہ والی میری پریوٹ ہے یہ نہیں تو یہ میں کم ہی کھاؤں گا اس لئے میں نے اس کو کم ہی بنایا ہے تو ابھی ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے آپ کی دیکھنا ہے یہ یہاں سے ہو رہی ہے جس میں دہی ایڈ تو کرتے ہیں تیار اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ابھی ہم نے یہ چکنی تیار کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو گائز ابھی تیاری میں ایک گھنٹہ ہوگا تو ابھی میں آ جکا ہوں اپنی چھت پہ تو ابھی کیا ہم کرنے والے ابھی ہم بنانے والے بار بیکیوز اور یہاں پہ جی ہم آگ جلا رہا ہے جتنی دے تک آگ جلے گی کوئلہ بھی گرم ہوں گے اتنی دے تک ہم باتے یہاں سیکھ میں لگائیں گے تو چلیے جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ لیٹ پھر ہوگا بہت زیادہ بسم اللہ ابھی میں نے میٹ لگایا ہے اس سیکھ میں تو ابھی ابھی تک ہم نے دونوں سیکھوں میں میں نے میٹ لگایا ہے تو ابھی ہم باتے میں لگائیں گے جلدی سے اس کے بعد آپ سے لکھیں تو گائز میں نے اس لیے لیٹ ان بار بیکیوز کو بنایا ہے کیونکہ اگر ہم ان کو پہلے بناتے تو پیر یہ گرم نہیں رہتے کانے کے ٹائم یہ تھنڈے ہو جاتے اس میں پھر مزا ہی نہیں آئے گا تو اسی لیے میں نے سوچا ان کو جب افتاری کا ٹائم آئے گا اسی ٹائم ہم ان کو بنایں گے کیونکہ جب دن میں روزہ ہوتا ہے اس لیے میں نے سوچا ان کو ہم شام کو ہی بنائیں گے تو ابھی میں ان کو سیکس میں لگا رہا ہوں ابھی میرے پاس کھالی چار سیکس تو پہلے چار سیکس میں نے لگا ہے تو ابھی ہم ان کو تیار کرتے ہیں تو گائز ابھی ہم کریں گے آپی بار بیکیوز کو تیار تو لگاتے اس پہ ایک دن زبردست انداز میں تو گائز ابھی میں اس میں گھی لگا رہا ہوں فائنلی ابھی ہماری پہلی بار بیکیوز تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی یہ تیار ہو گئی ہے ابھی ہم ان کو پلیٹ پہ ڈالتے ہیں تو ہم باقی بار بیکیوز بھی بنائیں گے ایک دن زبردست بار بیکیوز ہماری بنی ہے ایک دن جیوسی جیوسی بہت سی زیادہ گرم ہے چار بار بیکیوز تو ہم نے بنائی ہے اب باری ہے اور چار بنائیں گے اگر ٹائم رہا پھر اور بنائیں گے اگر نہیں پہلے افطار کرتے ہیں اس کے بعد باقی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے آپ سے آگے تو گائز ابھی میں میں نے دو بار بیکیوز بنائی جو جو میں میٹ اس میں لگاتا ہوں سیکھ پہ وہ میں ابھی اس پہ رکھ رہا ہوں کوہل پہ کیونکہ تیار ہونے کے لئے کیونکہ ٹائم بہت ہی زیادہ کم ہے جتا میرے سے ہو سکتا ہے میں ابھی بناوں گا باقی میں افطاری کے بعد بناوں گا ٹھیک ہے تو گائز ابھی میں نے بار بیکیوز خالی اتنی بناتا ہے کیونکہ اب میں ساری بناتا ہے لیکن افطاری میں ابھی بہت ہی کم ٹائم بجائے خالی ایک دو مینٹ ہی رہ گئے افطاری میں تو افطار ہو گیا گا اس پہلے ہم افطار کرتے ہیں اس میں ہوا الحمدلہ افطار ہو گیا ہے یہ جو مومنٹ ہوتا ہے نا دن بر جب روزہ رکھتے ہیں اور شام کو جو افطار کرتے ہیں یہ سب سے بڑی افطار ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے اس لئے بنایا آپ کو سمجھ آیا ہوں گا کیوں میں نے اتنے بنایا ہوں باقی میں افطاری کے بعد بناوں گا ابھی آپ کو بولنگیں کہ اس میں کیسا مازا ہے یہ جو بار بیکیوز ہے اور یہ دو چٹنیاں اور ہوا سے تو یہ تھے خجور اور بابی اسے میں افطار کروں گا تو کرتے ہیں افطار اس کے بعد ٹرائے کرنے والے بار بیکیوز دیکھیں ان میں کیسا ٹیسٹ آیا ہے جو جن میں میں نے مہنج کی کیا اس کا فل مجھے ملے گیا نہیں تو کرتے ہیں بار بیکیوز کو ٹرائے ٹھیک ہیں تھوڑی سی روٹی لے کے یہ والی چک میں ٹرائے کروں گا یہ بن گیا جیک بہت ہی بڑیا ہے ایک دم زبردست بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہوں جیو سی بھی بنا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے تو ابھی ہم یہ والی چٹنی ٹرائے کریں گے جو کہ میں نے اکھروڑ سے بنا ہے ہم یہ والی چٹنی ٹرائے کریں گے اس میں کیسا مزا ہے جو آپ بھی کھاؤ 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 بار بیکیوز لوگ بار بیکیوز میں کیا جارا ہوں اور بار بی کیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے نئے بار بی کیوز لگائے یہ دیکھ سکتا ہے ایک دم زبردست انداز میں ہماری بار بی کیوز تیار ہو رہی ہے ہماری اور بار بی کیوز چار تیار ہو گئی ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں ابھی ہم ان کو خاتے ایک دم زبردست انداز میں تو باقی اس ویلہ کو ہم یہی کینٹ کرتے ہیں آپ کو یہ کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کرنا لائک اور چینل کو کرنا سبسکرائب باقی ہم بناتے اور بار بی کیوز اور آپ سے ملتے ایک سی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ